بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما صلو اللہ علی حبیبی سیدنا محمد والی و صحابی وسلم جی سیکنڈیر کے عزیز طلبہ آج ہم جو پیپر آپ کے ساتھ سالف کرنے جا رہے ہیں وہ ملتان بورڈ سے تعلق رکھتا ہے اور ملتان بورڈ کا دوہزار انیس کا گروپ ون کا گیا یعنی پہلے گروپ کا یہ پیپر ہے چلیں جی ہم بغیر ٹائم ضائع کیے اس کو کٹتے ہیں سب سے پہلے ہی ہمارے پاس ورڈ ہے ایکسوڈس ایکسوڈس جو ہے یہ ہجرت کو کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا رہنے کے لیے ہجرت ایکسوڈس اسے بول دیں اور اگر ہم نیچے سے اس کو تلاش کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو فرسٹ آپسن میں ریجیکشن ہوتا ہے ریجیکشن کا مطلب ہوتا ہے مصرد کرنا اور دوسرا جو ہے ب میں امیگریشن اس کا مطلب ہوتا ہے کسی دوسری جگہ جرت کر جانا اس لیے امیگریشن کا ورڈ آئے گا آگے چلتے ہیں جی فرد سلائٹ جو ہے یہاں پر سلائٹ بیسے تو معمولی کو کہتے ہیں لیکن یہاں پر سلائٹ کا مطلب بیستی ہے ٹھیک ہے جی اگر ہم بیستی کو ذہن میں رکھتے ہیں تو اے اپشن میں پلائیر ہے پلائیر کا مطلب خوشی ہوتا ہے ریسپیکٹ کا مطلب عزت ہوتا ہے اور بیستی جو ہے انسلٹ کا مطلب بیستی ہوتا ہے اس لیے انسلٹ کی اپشن جو ہے سلائٹ کے لیے یہ بالکل صحیح ہے آگے چلتے ہیں جی مزید اس کے بعد ہمارے پاس وینز آؤٹ آسان سا ہے یہ یعنی کہ اس میں وین آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے جیت جانا کامیاب ہو جانا ٹھیک ہے جی تو اب ہم اگر نیچے دیکھتے ہیں تو اے اپشن میں ٹرمبلز ہے کامپنا بی میں فیلز ہے ناکام ہو جانا تیسرے میں سیلیکٹڈ ہے انتخاب کر لینا ٹھیک ہے اور دی میں ہمارے پاس اپشن ہے سکسیڈ سکسیڈز تو یہ سکسیڈز یہ لگے گی ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں مزید مزید آگے جی ہمارے پاس ورڈ آ رہا ہے پارسنگ پارسنگ کہتے ہیں جی یہ جو سنٹینس کو مختلف کمپوننٹس میں بریک کر لینے کو جملے کو ان کا انیلیسس کرنے کو ہم پارسنگ بولتے ہیں تو یہ عموما یہ جو ہے جی گرامر کی بات ہوتی ہے یہ جی بالکل صحیح ہے گرامر رولز کی بات ہوتی ہے یہ ناکہ رائٹنگ رولز کی ہوتی ہے یا سپیلنگ رولز یا ریڈنگ رولز کی اس لیے گرامر رولز آگے جی لیگیسی لیگیسی ہم کہتے ہیں ورسہ یا ترکہ ٹھیک ہے جی ورسہ یا ترکہ اس کو ہم لیگیسی بولتے ہیں ورسہ یعنی جو بندہ فوت ہو جائے اور پیچھے اپنے چھوڑ کے جائے ورسہ یا ترکہ اب انڈویمنٹ اگر ہم اے انڈویمنٹ دیکھتے ہیں تو یہ چندے کو خیرات کو بولتے ہیں ہیریٹیج جو ہے یہ ورسے کو بولتے ہیں ہیریٹیج اس لیے ہیریٹیج کا ورڈ یہاں پہ لگے گا سینونیم سینونیم کے طور پر آگے جی سٹوپینڈس 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 ہوتا ہے انتہائی شاندار بہت زیادہ متاثرکن ٹھیک ہے جی متاثرکن کے میننگ میں پھر ایمپریسیو ہمیں اے میں ہی نظر آتا ہے ایمپریسیو کا مطلب ہوتا ہے متاثرکن آگے جی مزید ہم چلتے ہیں مزید ہمارے پاس آرہا ہے آگے ورڈ انسپیریشن جو دوسروں کو انسپائر کرے ان کو کچھ اچھا کرنے پر مجبور کرے ٹھیک ہے جی لیڈر جو ہیں وہ انسپائر کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے ہی ٹیچنگ سکیل نہیں ہے جو انسپائر کرنا ہے بلکہ یہ یہ کریٹیو سکیل ہوتا ہے کسی کو انسپائر کرنا یہ لننگ سکیل یا سنگنگ آرٹ نہیں ہوتا آگے جی ہمارے پاس ورڈ آرہا ہے مستر چپس کے حوالے سے ویوٹ ویوٹ کسی کہتے ہیں جو صاف ہو واضح ہو ٹھیک ہے جی اب واضح کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں تو پوائزنس تو یہ نہیں ہوتا کلیر جو ہے واضح ہوتا ہے جی اس کے بعد جی ورڈ آرہا ہے ہمارے پاس نائنٹھ میں لینینسی لینینسی کا مطلب ہوتا ہے رحم دلی نرمی کو ہم لینینسی بولتے ہیں تو نیچے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اے آپشن میں کلیمنسی کا ورڈ نظر آرہا ہے کلیمنسی کا مطلب بھی رحم ہوتا ہے مرسی ہوتا ہے یہ ٹھیک آپشن ہے آگے چلتے ہیں جی سٹینڈ آئی کیناٹ سٹینڈ سٹینڈ کا مطلب ہوتا ہے سبر کرنا مزید برداشت کرنا ٹھیک ہے نا کھڑا ہونا بھی ہوتا ہے لیکن یہ جو ہے اس کنٹیکسٹ میں اس کا میننگ ہے جو ہے نا برداشت کرنا سبر کرنا تو ٹربل نہیں ہوتا جی اے آپشن میں وہ تو مسئیبت ہوتا ہے ٹریک کا مطلب کشش کرنا طولریٹ کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا ٹھیک ہے جی طولریٹ کا مطلب برداشت کرنا آگے فردر چلتے ہیں ہم اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سا ورڈ ہے جی گیاروہ سنٹینس جو ہے اس میں آگے ہے جی بندہ گھر کے اندر رہتا ہے گھر میں لیو ان ہوتا ہے ٹھیک ہے جی this house is good to live in house میں بندہ in رہتا ہے live in ٹھیک ہے جی کسی گھر میں رہنا آگے جی ناثر is addicted addicted کا مطلب ہوتا ہے آدھی ہونا اور addicted کے ساتھ to کی preposition لگتی ہے جی آدھی ہونا تو to ہمارے پاس end پہ ہے آگے چلتے ہیں جی he is negligent negligent کے ساتھ جی in کی preposition لگتی negligent in لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے جو ہے negligent کے ساتھ in کہیں بھی option میں نہیں ہے اس لیے میں اسے چھوڑا ہوں کیونکہ شاید وہ type کرنے میں miss کر گیا ہے تو negligent کے ساتھ ان کی پریپوزیشن لگتی ہے negligent آف ویسے صحیح کچھ قدر بہتر لگتی ہے لیکن negligent کے ساتھ ان کی پریپوزیشن لگتی ہے اس لیے میں اس کو ویسی چھوڑا ہوں پائیس پیپل آر انڈیفرنٹ ٹھیک ہے انڈیفرنٹ کا مطلب ہوتا ہے توجہ نہ کرنا بے روخی کرنا انڈیفرنٹ کے ساتھ تو کی پریپوزیشن آتی ہے جی یہ کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی توجہ دنیا کی طرف نہیں ہوتی سیوچ کوڑے کرکٹ کو کہتے ہیں وہ پائپ لائنز کے اندر سے چیز جاتی ہے ٹھیک ہے نا جو ایسے ہو نا وہ کیری تھرو ہوتا ہے ٹھیک ہے کیری تھرو پائپ لائنز آگے پھر ٹو ڈسپوزل پلانٹ آگے چلتے ہیں آگے کریکشن آ چکی ہے کریکشن میں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب ون ایز سبجیکٹ یوز ہو ٹھیک ہے ون جب سبجیکٹ یوز ہوتا ہے ون جو کوئی بھی کام کرے گا ون ہمیشہ ون کا کام کرے گا ہی ہز کا کام کرتا ہے شی ہر کا کام کرتی ہے اسی طرح پرونومن میں چلتا ہے ون جو ہے ون کا کام کرتا ہے ون مست اوہ ون آرڈرز یہ جو پہلے ہی آپشن میں ہے نا یہ ٹھیک ہے ون کے ساتھ ون اپسٹروفی ایس بھی ساتھ میں ہوتا ہے یہ اس کو دیکھئے گا آگے چلتے ہیں ہم فردر یہ ایسا ورب ہے جو اپنے ساتھ ریفلیکس پرونومن لیتا ہے ہی کا ریفلیکس پرونومن جو ہے وہ ہم سیلف ہوتا ہے شی کا ہر سیلف ہوتا ہے وی کا آور سیلف ہوتا ہے یو ہوتا ہے اس لیے ہی اویل ہمسیل آف دا اپرچونٹی یہ جو ہے جہاں پر ہوگا وہ ٹھیک ہوگا ہی اویل ہمسیل آف دا اپرچونٹی یہ دیکھیں یہ ڈی میں ہے ہی اویل ہمسیل آف دا اپرچونٹی اویل آف ہوتا ہے اس کے باہر چلتے ہیں جی ہیز جمع ہوتے ہیں وہ جو ہے ہی ہی ہوتے ہیں ہی ہی ہوتے اور ہی کے ساتھ جو آپ ہیلپنگ ورب لگاتے ہیں وہ سنگلر لگاتے ہیں یہ ہی کے ساتھ ہی 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 جو ہے یہ صحیح ہوگا اس لیے ہم نے اس کو ٹک کیا ہائی لائٹ کیا دا وزڈم آف وہ اپنے ساتھ دی آرٹ کا آرٹیکل نہیں لیتا ٹھیک ہے نا دا گفٹ آف گاڈ یہ یقینا ہوگا وزڈم از دا گفٹ آف گاڈ جو ہے یہ ہوگا اب دیکھیں جی وزڈم از دا گفٹ آف گاڈ کدھر ہے وزڈم از دا گفٹ آف گاڈ ٹھیک جی جی گول جو ہے یہ میڈ نہیں ہوتا گول جب بھی ہوتا ہے یہ ٹھیک نا سکور ہوتا ہے گول جو ہے نا یہ میڈ نہیں ہوتا بلکہ سکور ہوتا ہے تو جو سکور ہے جی گول وہ کہاں پر ہے ہمارے پاس ڈ آپشن میں گول جو ہے وہ سکور ہو رہا ہے انشاءاللہ جو ہے ہم مزید دی پیپرز میں سے گزریں گے دو زار انیس کے کوشش ہے جو اویلیبل پیپر ہے نیٹ پہ وہ آپ کو کروا دیا جائیں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ